اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک دلچسپ چیز دکھائیں گے کہ یورپ میں رہنے والے لوگ کہاں کہاں پر درخت لگاتے ہیں اگر آپ یورپ میں دیکھیں خاص طور پر انگلینڈ میں دیکھیں تو آپ کو ہر طرف ہریالی نظر آئے گی ہر طرف درخت نظر آئیں گے اس کے باوجود یہ لوگ کہاں کہاں پر درخت لگاتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو صدقہ سمجھ کے اس کو شیئر کر دیجئے گا لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں ایک روایت میں شجرکاری کو صدقہ قرار دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان درخت لگائے یا کھیتی کرے اور اس میں پرندے انسان اور جانور کھا لیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے پودے روح زمین کا حسن ہی نہیں بلکہ زمین کی ہر چیز کو فطرتی حسن و جاذبیت سے مزین کرتے ہیں اگر زمین پر پودے نہ ہوتے تو ہماری یہ دنیا ایک گرد و غبار پجار و بیعبان حد سے زیادہ کچھ نہ ہوتی اس لیے پودوں کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے اب آپ ویڈیو میں یہ دیکھیں پودے ہمیں تازہ اکسیجن ہی فرام نہیں کرتے بلکہ ہمارے زندگی کی بنیادی ضرورتیں انہی پودوں اور درختوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں پودوں کو زمین کے پھپڑے کہا جاتا ہے اس ویڈیو کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس ویڈیو میں میں اس سٹریٹ سے کئی دفعہ میرا گزر ہوا لیکن آج جب میں گزرا تو میں نے نوٹ کیا کہ دیکھیں اس سٹریٹ کے اندر یہ بالکل روڈ کے بیچ میں درخت لگا دیئے گئے ہیں اگر آپ غور کریں دائیں طرف اور بائیں طرف تو روڈ کے بالکل بیچ میں درخت لگا دیئے گئے ہیں اب یہاں پر سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ درخت کیوں لگا دیئے گئے ہیں میرے خیال کے مطابق ایک تو یہ ہے کہ یہ درخت اس لیے لگائے گئے ہیں کہ سرسپس اور اکسیجن میں اضافہ کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں اور دوسرا سپیڈ کو کم کرنے کے لیے بھی لگائے گئے ہیں تو اس طرح سے روڈ کو صحیح طور پر استعمال کیا گیا ہے روڈ کا کہ جہاں خالی جگہ موجود تھی وہاں بھی درخت لگا دیئے گئے جزاک اللہ خیر اللہ حافظ